سلام علیکم ویورز ویڈیو اور چینل میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ سبھی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن باقاعدہ آغاز سے پہلی ٹینیچ کم عمر اور نا سمجھ لوگ ان چیزوں کا شوق نہ کریں یہ ان کے مستقبل اور ہمارے معاشرے کے لیے سی نہیں ہے ہوای فیرک سے اشتناب کریں ایک ناس سوری ویورز آج ہم اپنی کلیکشن آپ کو دیکھا رہا ہے اور ایک ساتھ میں ایک ٹیوٹیل بھی کہ اس طرح آپ نے اپنے ویپنز کو محفوظ کرنا ہے موسمی اثرات سے خاص کر کے ساون کے موسم میں جب بارشے اور نمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے کس طرح اپنے گنز کو پریزرف کرنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے جو بھی معلومات حاصل کرنے یا سوال پوچھنا ہے وہ ویپن چینل جو ہماری ہے اس میں کے اباؤٹ سیکشن میں جا کے ویپن گلوم کے نام سے فیس بک پیج ہے وہاں پہ رابطہ کریں ویورز آج یہ جو رائیفل آپ کو نظر آنی ہے کلوز کریں کیمرہ ایم سکسٹین اے فور برینڈ نیو ویپن ہے ویورز لیکن ایم سکسٹین جو ہے اس پر ہماری بلکل ویڈیو بنی ہوئی ہے ایم سکسٹین اے فور اگر کیمرہ کلوز کر کے تاہل گئے کلوز کرو یہ دیکھئے بلکل اوریجنل ایم سکسٹین اے فور ہے بہت ہی بہترین کنڈیشن میں ہے اگر آپ نے اپنے رائیفل کو محفوظ کرنا ہے تو اس کو آئل کریں ساون سے پہلے پورا باہر سے اور اندر سے اس کی بیرل کو بلکل خوش کرکے تاکہ یہ ڈیمپنس وغیرہ کے ساتھ جو ہے آکسیڈیوز نہ ہو اور زنگ نہ لگے ویورز ایم سکسٹین اے فور بہت ہی بہترین لائٹ ویٹ امریکن یو ایس فورس کی آسولٹ رائیفل ہے اس پہ ویڈیوز ہے ویوٹیوب پہ میری بھی ہے یہ مارکنگ اگر آپ کو کیمرہ دکھا سکے اس کی اوریجنل مارکنگ ہے بلکل بہترین اس کے ساتھ جو ہے ویورز یہ ہماری بہت پرانی ساتھی ریشن ڈبل بارڈی کیمرہ کلوز کریں یہ اوریجنل مارکنگ ایز ماش کمپنی کی لگیوئے نمبر دکھائیں کلوز کر کے بہت ہی پرانی ساتھی ہماری ویورز یہ ڈبل بارڈی میں سب سے بہترین گن ہے بہترین ہے اس لیے کہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ ڈبل بارڈی کی ہے لکڑ وغیرہ اور اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً ایک ایم سے بہت ہی کم ہے وزن میں یہ بہت ہلکی ہے اس کو ہم نے آئل کیا ہوا ہے پورا آئل لگا ہوا ہے اور اس کی بیرل کو اندر خوش کر دیا ہے تاکہ آکسیڈائز یا ڈیمڈنس وغیرہ یا نمی جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو اور یہ اکسیڈائز نہ ہو اس کو زنگ نہ لگے ویورز اس کے بعد جو ہے ہاں آتی ہے ہماری ایسی بھی پرانی ساتھی رشیان اس کے ایس ٹرنڈ آٹ انڈیٹیچبل باکس میکزین ہے ویورز ویپنز جو سارے جو ہے وہ سیف ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ایمونیشن یہ آپ ٹیک رہے ہیں جب بھی آپ نے ہتھیار لینا ہے فیزیکلی اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ خالی ہے یہ دیکھیں آپ پورا دیکھ سکتے ہیں پوری گن کو ہم نے آئل کیا ہوا ہے اس پر آئل لگا دیا ہے آئل کا یہ ہوتا ہے فائدہ کہ اس کی جو ایکسٹیریئر ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے موسمی اثرات سے تو پھر اس کی جو فینشنگ وغیرہ ہے یا اس کا جو لوہ ہے اس کو زنگ نہیں لگتا آکسیڈائز نہیں ہوتا آسان ویورز ایک اور پرانے رشین ساتھی کو لیتے ہیں یہ ٹائپ ون اے کے فورٹی سیون ہے دس ایکسپوز پروڈکشن آف دا میخائل کلاشنکوف یہ آپ نمبر کلوز کر لیں تائر یہ دیکھیں اس پر ای آف منفیکچنگ نے ہوتی یہ بہت ہی مضبوط ہے اور اس کی جو علامات ہے ٹائپ 3 کے ساتھ یہ آپ دیکھیں پٹلی بنی ہوئی ہے بہت مضبوط اور اس کا ڈسٹ کور ہوتا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈیمپلز جو ہے یہ ایکسٹر ریویٹس لگائے گئے ہیں مضبوطی کیلئے اس کا پسٹل گریپ جو ہے انگولر ہوتا ہے اس کو ہم نے آگے رومینین ڈاؤنگ گریپ لگایا ہوا ہے اور یہ مزل بریک بھی ہم نے سپوٹرائز کیا ہوا ہے تاکہ اس کا جھٹکہ وغیرہ اور اس کی آواز کم ہوں اس کو ہم اکثر اور پیشتر جو کمپیٹیشنز ہیں اس میں لے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردستہ ریکوریٹ گن ہے یہ ہمارے بہت زمانی کی ساتھی ہے تقریباً تیس سال سے ہمارے گھر میں ہے ویورز نیو انٹری جو ہے وہ ہمارے کلیکشن میں اے آر ایم ون ہے بلگیرین اے آر ایم ون یہ دیکھیں آرسنل کا ٹریڈ مارک لگا ہوا ہے یہاں پہ کلوس کرے کیمرہ اور یہ اس کی نمبرنگ ہے وغیرہ ویورز اس کی گیز بلوگ پہ آتے ہیں یہ گیز بلوگ دکھا جاتا ہے اور اس کو نائنٹی اینگل پہ ہے بلکل کلکوف کی طرح بنایا گیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جھٹکہ بہت زیادہ کم ہے میں نے اس کو زیرو کیا ہے چند ہی دن پہلے اور اس پہ فائرنگ کی ہے بہت ہی بہترین نشانہ بازی کیلئے لائٹ ویٹ ہے بلکل ایک ایم جی تھی اس کی وزن ہیوی ورز اور اس کا اندر پہ میکنزم جو ہے بہت مضبوط بنایا گیا ہے پسٹل گرپ بیکا لائٹ وہی بلگیرین پسٹل گرپ ہے ریکوائل سپرنگ میں یہ دیکھا دیں بہت کلوز کر کے ریکوائل سپرنگ یہ سراخ سا بنا ہوا ہے یہ اس کی پہچان ہے ریکوائل سپرنگ کی اور یہ بہت ہی بہترین یہ ہے دیکھ لے رشن سے ہٹ کر ہے رشن کی جو ریکوائل سپرنگ ہوتے ہوئے اسی فلیٹ ہے جبکہ اس میں جو ہے یہ گروپ بنایا ہوئے ہے اور اس طرف سے جو ہے وہ کلوز کرے اس کو سراخ لگایا بنایا ہوگی ہالو کر کے تاکہ اس کا وزن وغیرہ گھٹ جائے ویورز لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ آتے ہیں یہ بریٹش اسی میلی مارک 3 بہت ہی تاریخی رائیفل ہے ویورز میں اس کا ڈیٹیچیبل باکس مگزین ہٹ آتا ہوں سیف کر کے اس کی بولٹ ایکشن یہ اس کا لاک ہے کلوز کریں اسی میلی مارک 3 رائل آمز کی بہت ہی انفنٹری رائیفل ہے یہ تقریباً سو سال پرانی رائیفل ہے اس کی آپ اگر فینشنگ وغیرہ دیکھ لیں تو بہت اچھی کنڈیشن میں اس کو پورا مینے آئل لگایا ہوا ہے یہ اب دک یہاں پہ کلوز کریں کیمرہ یہ دیکھیں اس سے ملی مارک 3 تاج برطانیہ لگا ہوا ہے یہ اس کے اوریجنل نمبرنگ وغیرہ ہے کنڈیشن بہت زبردست ہے اس کی بولٹ ایکشن بہت سمودھ ہے اب بھی اگر آپ دیکھ سکے یہ بالکل کلیر ہے نو ایمونیشن اور بہترین حالت میں ہے اس کی آپ سائٹس پہ اگر آئی یہ بہت زیادہ اپٹیمیسٹک سائٹس مجھے لگ رہی ہے تقریباً اس کی سائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ نمبرنگ لگی ہوئے دوہزار میٹر تک اس کی مکسیمم رینج ہے بہترین کنڈیشن میں ہے اس کا میک مل اگر کیمرہ دیکھا سکے اور اس کی جو بڈ ہے اس پہ پیچھے یہ پلیٹ لگا ہوا ہے بہت مضبوط رائل آرمز کی یہ بہت زیادہ بہترین رائفل ہے اپنی زمانے کی اچھا ویورز آئیلنگ کے بعد سب سے جو موسر طریقہ ہے اس طرح کی جو پلاسٹک کی ایک رول مل جاتی ہے اور وہ خود بخود جو ہے چھپک جاتی ہے ٹیپ کی طرح تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ رائفل کو لیں اس طرح اگر کیمرہ کلوس کر کے دکھا سکے اور اس کو آپ نے بلکل کمپلیٹلی ریپ اپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ بہت آسان طریقہ ہے رائفل کو پریزرف کرنے کا اس کو نہ زنگ لگے گا نہیں اس کو کوئی پانی یا گرد وغیرہ تو آپ کی رائفل جو ہے آپ کی رائفل جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہو جائے گی اس طرح اگر آپ اس کو پریزرف کرنے آسان طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی رائفل کو اس طرح پلاسٹک چڑھا دیں اور کوئی ٹنشن نہیں تو یہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا یہ دو ڈائیسن پیر یہ ایک رول آ جاتی ہے آپ کی جدنی بھی گنز ہو وہ اس سے بلکل بہترین جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور آپ کے رائفل کو بلکل زنگ وغیرہ نہیں دگی گی اس طرف سے بھی اس طرح آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ کی رائفل جو ہے وہ کمپلی پلی موسمی اثرات سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئی اور آپ نے اس کے بعد اس کو اپنی جو جب بھی آپ نے وپن رکھنی ہے وہ آپ نے لکڑ یعنی فرنیچر میں رکھنے ہیں جو لکڑ کی بنی ہوئی علماری ہوتے یا رائر ہوتے یا جو بھی چیزیں آپ نے لوہے والی صندوق میں گنز کو بلکل نہیں رکھنا میرے جتنی بھی رائفلز ہیں اس کو اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو بیگ وغیرہ تو میں اس کو اس طرح لانگ ٹرم کی لگار آپ نے پریزرف کرنے ہے تو یہ سب سے آسان اور محفوظ اور سہل طریقہ ہے ہم غریبوں کا انگریز تو بہت زیادہ پیسہ وغیرہ خرچ کرتے ہیں یہ آپ دیکھا لیں تاہر ادھر گن کو دکھا رہی ہے دیکھیں بلکل آپ کی گن جو ہے سر سے آخر تک بلکل دکھائیں سلو کر کے کیمرہ آپ کی گن بلکل ایر ٹائٹ ہو گئی اس میں اپنا گھر جائے گا نہیں نمی جائے گی اور نہیں کوئی دوسری چیز لگی گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے کی صورت میں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کینی اللہ حافظ